السلام علیکم ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی جینلر ایمان گریزی کرافٹی اگر آپ بھی ایک آرٹسٹ ہیں یا کرافٹر تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی الپل ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بھی نہ اسکپ کی اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے ہمارے جینلر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لینا بیل آئکن کو پریس کرنا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کی طرف پہنچ سکیں اس سے پہلے کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ تھامنیل دیکھ کے تو آپ سب کو پتا چلی گیا ہوگا کہ آج میں آپ کو کیا کیا بنانا سکھاؤں گی اور ایک آرٹسٹ کے پاس ان چیزوں کا ہونا اتنا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے جیسو بنا دیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بول فیوکول بول پٹی وائٹ اکریلک کلر اور پانی ان سب چیزوں کو آپ اگر اچھے سے مکس کریں گے تو ہمارا جیسو بن جائے گا چیزوں کو آپ اپنے ساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن فیوکول زیادہ ہی ڈالنا ہے میں جسٹ آپ کو بنانا سکھا رہی ہیں تو میں چیزوں کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کروں گی اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے یہ جیسو تب بھی بنانا ہے جب آپ نے اسے کینوا پر اپلائی کرنا ہو جب آپ جیسو کے انوا پر اپلائی کرو تو آپ لیئرز ملکل بھی زیادہ اپلائی نہ کریے گا کیونکہ ہم نے اس پر وال پٹی ایڈ کی ہے جو کہ زیادہ لیئرز اپلائی کرنے کی وجہ سے ڈرائی ہو کر گر جائے گی تو یہ تھا ہمارا ہومیٹ جیسو جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے بنانا ہے اور اپلائی کر کے بھی دکھا دیا اب ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارا ہومیٹ بورنش جس کو بنانا ایزی نہیں بلکہ بہت ہی ایزی ہے جس کے لئے ہمیں اگین چاہیے ایک گلین بول اور پانی اور فیوکول فیوکول آپ نے زیادہ لینا ہے پانی آپ نے کم ہی رکھنا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اپنے کینوا پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے تب بھی بنانا ہے جب آپ کینوا پر اپلائی کریں آپ نے بنا کر کچھ بھی نہیں رکھنا جو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بنا کر نہیں رکھ سکتے آپ تب بھی بنائیے گا جب آپ یوز کریں اس ورڈش کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کے کینوا پر اچھی طرح شائن آ جائے گی آپ کو بلیب نہیں ہوگا یہ ہومیٹ بورنش ہے تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا چلی ہم اپنا نیکسٹ بناتے ہیں نیکسٹ ان لاسٹ ہیں اب ہمارے ایکریلک کلرز ایکریلک کلرز اتنے ایکسپینسیو ہے جگہ کہ ہر کوئی نے افورڈ نہیں کر سکتا اور میں آپ کو انہیں صرف دو چیزوں سے بنانا سکھا ہوں گے سب سے پہلے تو آپ نے کسی بھی پیلیٹ یا بول میں اپنے من چاہے کلر کو لے لینا ہے اس میں اپنے فیوکول یا کوئی بھی گلو جو آپ کے پاس ہو وہ آپ نے ایٹ کر دینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اپنی پینٹنگ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز پر اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کی کینوا یا گھر میں کوئی بھی سیمپل چیز جس پہ آپ پینٹنگ کرنا چاہو لیکن آپ نے فیوکول تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے یا جو آپ کے پاس گلو ہو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں تو جسٹ آپ کو فلاور بنا کے دکھا رہی ہوں ابھی جو کہ مجھے بالکل آئیڈیا نے یہ کیسہ بنائی جلدی جلدی میں کلرس بالکل سوک گئے ہیں پیلیٹ میں چپک کر بالکل ایکریلک کلرس کی طرح مجھے تو یہ بہت اچھے لگے اور اب میں انہی سے ہی پینٹنگ کروں کیونکہ میں نے پچھلی بار جو ٹیل میں کلرس لیے تھے وہ بھتم ہو گئے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لئے ایسے مزے مزے کی ویڈیو لاتی رہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ